ہالو 11 کلاس بچوں گوڈ موننگ میں جان میم بول رہی ہوں آپ کی جیوگرافی کی میم ایک باب پھر سے میں آپ سبھی جیوگرافی کے بچوں کا آن لائن کلاس میں سواگت کرتی ہوں بچوں ہم لوگوں نے پچھلے دنوں جیوگرافی کی جو آپ کی سیکنڈ بک ہے اس کا سیکنڈ لیسن تو سیکنڈ بک آپ کی یہ ہے بچوں آپ دھیان دیجئے cbsc اور up board کی book کا cover ایک ہی جیسا ہے لیکن up board والی جو book ہے اس میں نیچے کے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے royalty paid book تو royalty paid book جس پہ لکھی ہے وہ آپ کی up board کی book ہے تو آپ جب book لے رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھو گے کہ book پر نیچے یہ royalty paid book لکھی ہونے چاہیے مادمک شکشہ پریشت اتر پردیش الہاباد نہیں تو آپ کی اور cbsc board کی جو book کا cover ہے وہ ایک جیسا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ دھیان میں رکھو گے تو ہم لوگ اپنی اس سیکنڈ بک کا سیکنڈ لیسن شروع کیے تھے پچھلے دنوں میں اور آپ کا لیسن کا نام کیا تھا سن رچنا تتھا بھو آکرتی بیجیان تو اس کا بھاگ ایک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا آج ہم لوگ اس کا بھاگ دو پڑھیں گے تو بھاگ دو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا پچھلے دنوں کیا پڑھا وہ ایک بار دیکھ لیں تو پچھلے دنوں ہم لوگوں نے دیکھا تھا بچوں کی بھارت کا جو جو اس کی بھو آکرتی بیجیان کی رشتی سے بھارت کو اچھا وچ کو تین بھاگوں میں ہم لوگوں نے سوری مکھے بھاگوں میں باٹا گیا تھا اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا پرائیدوک پہ کھنڈ تھا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا ہمالے اور اترکت جو پرائیدوی پروت مالائے ہیں وہ دیکھی تھی پھر سندھو گنگا اور برہمہ پتر کا میدان دیکھا تھا تو ان تین بھاگھنڈوں میں بھو آکرتی بیجیان کی آدھار پر بھارت کے دھراتل کو کیا کیا گیا تھا باٹا گیا تھا آج ہم لوگ خند دو میں بھارت کے سنرچنا یا اچھا وچ بھو آکرتی بیجیان کی آدھار پر جو اس کے بھو آکرتی بیجیان کی آدھار پر بھو آکرتی بیجیان کی آدھار پر بھارت کے تین بھاگ پڑھے تھے پرائیدویپ خند پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ہمالے اور انے جو پروت مال آئے تھیں اور تیسرا ہم لوگ نے دیکھا تھا سندھو گنگا کا اور برہمہ پتر کا میدان آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے بھارت کے پرمک بھو آکرتی بھاگ یا خند جس کو ہم بھو آکرتی بھاگ کے نام سے بھی چانتے ہیں تو بھو آکرتی خند یا بھاگ یا بھو آکرتی بھاگ کے آدھار پر بھارت کو چھے بھاگوں میں کیا کیا گیا ہے بانٹا گیا ہے یا بانٹا جا سکتا ہے یہ چھے بھاگ کون کون سے ہیں تو یہ چھے بھاگ ہیں آپ کے پہلا بھاگ کون سا ہے بچوں پہلا بھاگ ہے آپ کا اتر اور اتری پوروی پروت مالا اور دوسرا کیا ہے آپ کا اتری بھارت کا میدان اور تیسرا بھاگ کون سا ہے آپ کا وہ ہے پرائے دویپ پتھار اور چوتھا بھاگ کون سا ہے بھارتی مرسطل پانچوا ہے تٹیے میدان اور چھٹوہ ہے دویپ سمو ہم اس کو میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلا بھاگ میں نے نمبر ڈال رکھا یہ ہے ہمارا کون سا بھاگ یہ ہمارا ہے ہمالے والا بھاگ جس کو کیا بولا گیا ہے اتری اور اتری پوروی پروت مالا دوسرا بھاگ کون سا ہے یہ ہے ہمارا یہ اتری میدان ٹھیک اور تیسرا بھاگ ہمارا کون سا ہے تیسرا بھاگ ہے پرائے دویپ پہ پتھار ٹھیک ہے چوتھا بھاگ کون سا ہے بھارتی ہے مارستھل اس کو ہم تھار کا مارستھل بھی کہتے ہیں پانچوا بھاگ کون سا ہے یہ گرین کلر سے میں نے لکھا ہے تٹیے میدان اور چھٹوہ بھاگ کون سا ہے آپ دیکھئے تو بلیک کلر سے میں نے ڈالا وہ ہے بھارت کے پرمک دویپ سمو تو یہ چھے بھاگ ہیں کون سے بھاگ بھو آکرتی بھاگ یا بھوتک بھاگ ٹھیک ہے تو یہ لیسن لیندی ہے بچوں ایک ایک بھاگ اس کے بہت ڈیٹیل میں اچھے سے پڑھنا ہے تو ہمیں ایک بار میں ایک ہی بھاگ کو ہم کیا کریں گے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ان چھےوں کو ہم باری باری سے پڑھیں گے ایک ایک بھاگ کو تو آج ہمارا جو پہلا بھاگ ہے وہ ہے اتری اور اتری پوروی پروت مالا جس کو ہم ہمالے بھی بولتے ہیں تو اتری اور اتری پوروی پروت مالا یہ ہے کہاں بھارت میں ٹھیک ہے اور اس بھاگ کی کیا وشیشتہ ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے تو اتری تتھا اتری جو پوروی پروت مالا ہے جس کو ہم ہمالے کے نام سے جانتے ہیں یہ براؤن کلر سے ہے جیوگرافی میں جو پہاڑوں کو دکھا جاتا پروت یہ بھاگ دکھا جاتا ہے براؤن کلر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ بھی بورڈ میں جب میپ بھر ہوگے تو پروتوں کو براؤن کلر سے ہی دکھانا تھے تو اتری اور اتری پوروی پروت مالا کون سا ہے بچوں یہ ہمالے اتری کیوں بولا گیا ہے کیونکہ یہ بھارت کے اتر میں ہے اتری اور اتری پوروی ہمالے کی اول اتر میں ہی نہیں اس کی کچھ شرنکھ لائیں جو ہیں یہ پورا میں بھی فیلی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر سے میں نے دکھایا ہے پٹکوئی ناغا میزو یعنی لوسائی کی پہاڑیاں گارو خاصی جینتیاں تو ہمالے کیول اتر میں ہی نہیں فیلا بلکہ اس کی کچھ شرنکھ لائیں اس اتری پوروی بھاگ میں بھی ہے اسی لئے اس کا نام رکھا گیا ہے اس کھنڈ کا نام کیا رکھا گیا ہے بچھو اتر تتھا اتری پوروی پروت مالا چلیے بچھو تو اتر تتھا اتری پوروی پروت مالا جو ہے وہ جسے ہم ہمالے کے نام سے کیا ہیں جانتے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہمالے پروت شامل ہے اور جو ہماری یہ پوروی کی پہاڑیاں ہیں پوروی کی پہاڑیاں شامل ہیں اور ہمالے جو ہے اگر ہم یہاں بڑا بڑا لکھ دیں تو یہ پورا یہاں سے ہمالے ہے تو ہمالے اور پوروی کی پہاڑیوں کو اس میں کیا کیا گیا ہے اس بھاگ میں شامل کیا گیا ہے ہمالے پروت جو ہے وہ آپ کا سندھو ندی یہاں ہے ادھر سندھو ندی سندھو ندی سے لے کر ادھر برحمہ پرتر ندی کے بیچ میں کیا ہے یہ پروت مالا استھید ہے ان دونوں ندیوں کے بیچ میں مدھ میں یہ پروت مالا یہ شرنکلا جو ہے وہ استھید ہے جس کو ہم ہم ہمالے پروت مالا بھی کہتے ہیں اس پروت مالا کی جو کل لمبائی ہے ٹوٹل جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر اور اس کی چوڑائی کتنی ہے بچو اس کی چوڑائی ہے ایک سو ساٹھ سے لے کر چار سو کلومیٹر اس کی کیا ہے بچو چوڑائی ہے ٹھیک ہے اور اس پروت شرنکلا کی جو اوسط انچائی ہے وہ ہے چھ ہزار میٹر اس پروت شرنکلا کی اوسط انچائی کتنی ہے چھ ہزار میٹر ہمالے میں جو ہیں کئی ساری شرنکلا ہیں جو ایک دوسرے کے سمانانتر کیا ہیں فیعلی ہوئی ہیں ان شرنکلاوں میں جو مہت سب سے مہت تکون شرنکلا ہے اس میں ہے ورہت ہمالے جس کو ہم مہان ہمالے بھی بولتے ہیں مدھ ہمالے اور شیوالک شریری ایک اور شریری ہیں جو اس کو ہم ٹرانس ہمالے کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ کچھ شرنکلا ہیں جو ہمالے کے سمانانتر کیا ہیں فیعلی ہوئی ہیں اور بہت مہت تکون شرنکلا ہیں یہ ٹھیک ہے بچو آگے چلتے ہیں بچو ہمالے پروت مالیا میں یعنی اس پروت یہ مالچھیتر میں کئی ساری کیا ہیں ویبھنتائیں پائی جاتی ہیں اور اسی ویبھنتائیں کے آدھار پر اسے مکھے روپ سے کئی خندوں میں یا اپخندوں میں کیا کیا جا سکتا ہے ویبھاجت کیا جا سکتا ہے یہ اپخند کون سے ہیں تو پہلا خند ہے یا بھاگ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہے کشمیر یا اتری پشمی ہمالے دوسرا بھاگ ہے ہمانچل اور اترا چن ہمالے تیسرا ہے ہمارا وہ ہے دارجلنگ اور سککم ہمالے چوتھا ہے اترانچل ہمالے پانچوا ہے پوروی پہاڑیاں اور پروت تو چونکہ ہمالے پروت مالا میں کئی ساری بھی بھنتائیں ہیں اس لئے اس پروت مالا کو ان پانچ کھندوں میں کیا کیا گیا ہے باٹا گیا ہے اب ان پانچوں کھندوں کی باری باری سے ہم ایک ایک کر کے وشیشتائیں پڑھیں گے ہر کھند کی یا ہر بھاگ کی کیا وشیشتہ ہے تو سب سے پہلا ہمارا کون سا بھاگ آتا ہے کشمیر یا اتری پشمی ہمالے کشمیر یا اتری پشمی ہمالے جو ہے وہ جیسا کی نام سے اس پسٹ ہے کہ یہ کہاں ہوگا اس چھت تو یہ زیادہ تر یہ ہمارا کشمیر والا چھت رہنا تو یہ بھاگ جو ہے وہ زیادہ تر بھارت کے اس اتری پشمی بھاگ میں یعنی کشمیر میں فیلا ہوا ہے یہاں پر کئی ساری شریونیاں ہیں جو فیلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے سامانان تر اس میں کچھ پرمک پر وہ شریونیاں ہیں کارا کورم لدھاک جسکر اور پیر پنجال جیسا کیا آپ میپ میں بھی دیکھ سکتے یہ سب سے اوپر والی شریونی ہے کارا کورم اس کے نیچے ہے لدھاک اس کے نیچے یہ تیسری ہے جسکر کی اور چوتھی ہے یہ آپ کی پیر پنجال یہ چار شریونیاں جو ہیں وہ کشمیر ہمالے میں کیا ہیں فیلی ہوئی ہیں اس شریونی کی دوسری بشیشتہ یہ ہے کہ اس شریونی میں یعنی یہ وریحت ہمالے بھی ہے یعنی ہمالے کا سب سے اونچائی والا بھاگ ہے یہ اس کو وریحت ہمالے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس ہمالے میں جو سب سے دوسری بشیشتہ ہے کہ اسی ہمالے میں بشی کی پرسط گھاٹی یعنی کشمیر گھاٹی کشمیر ویلی اور ڈل جھیل جو ہیں وہ دونوں اسی شریونی میں استحت ہیں دوسری بشیشتہ ہے کہ دچڑی ایشیا کی سب سے مہت پون ہمانی یا سب سے اونچی ہمانی بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ ہے والٹورو اور سیاچین دونوں گلیشیر بھی کہاں ہیں بچو اس آپ کی کشمیر ہمالے میں سیاچین گلیشیا دنیا کی سب سے اونچی گلیشیر ہے وہ بھی آپ کی کہاں ہیں بچو اس کشمیر ہمالے میں ہیں چوتھی بشیشتہ ہے بھارت کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کے ٹو گارڈوین اور آسٹین بھی بولا جاتا ہے اور ننگا پروت یہ دونوں اونچی چوٹی بھی اسی کشمیر ہمالے شریونی میں استحت تھے جیسا کہ میں نے میپ میں لکھایا ہے یہ ہے کے ٹو یعنی گارڈوین اور آسٹین یہ اسی شریونی میں کیا ہیں استحت تھے اس کے علاوہ بچو کشمیر ہمالے میں کریوہ کریوہ کے لیے بھی پرسید ہے کریوہ کیا ہے بچو کریوہ ایک پرکار سے دیکھا جائے تو وہ ایک پرکار کا عوصادوں کا نرمیت بھاگ ہے جو جیدہ تر جو ہے آپ کی چکنی مٹی اور جو ہیمانیاں ہیمانی جو ہے اس کے اوپر جو عوصادوں کا نچھے پھوتا جس کو ہم ہموڑ بولتے وہ ہے تو اسے کریوہ جو عوصادوں کا نچھے پھے اس پر کشمیر میں جافران یعنی کیسر کی کھیتی جو ہے وہ کی جاتے تو کریوہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کشمیر میں جافران یعنی کیسر کی کھیتی کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کے بعد چوتھی وشیشتہ ہے کہ اسی شرینی میں بھارت کے جو کچھ پرمک دررے ہیں جس میں جو جیلا ہے بنیحال ہے اکھار دنگلہ ہے یہ سارے جو دررے ہیں وہ اسی شرینی میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے دررے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچوں یہاں کئی ساری آ لمر جل والی جھیلیں اور کچھ لمر پانی والی جھیلیں یہاں پائی جاتی آ لمر مطلب جن کا پانی میٹھا ہے جیسے کہ آپ کی ڈل جھیل ہے اور بولر جھیل ہے اور لمر جھیل یعنی جن کا پانی کھارا ہے ان میں پینگونگ اور سومریری جھیل پینگونگ اور سومریری جھیل یہ دو جھیلیں ایسی ہیں جو اسی کشمیر ہمالے میں یہاں پائی جاتی ہیں اور ان کا پانی کیسا ہے بچوں کھارا ایک طرف بولر اور ڈل جھیل ہے جن کا پانی میٹھا اور ایک طرف یہاں پائی جاتی ہیں پینگونگ اور سومری جھیل جن کا پانی کیسا ہے کھارا ہے نمکین ہے اس کے علاوہ بچوں اس ہمالے میں دو بہت مہت پور ندیا بہتی ہیں وہ جھیلم ہیں اور چنا یہ دونوں سندھوں کی سہائک ندیاں ہیں اور جمہ کشمیر کی جو رازدھانی ہے شری نگر وہ بچوں اسی کشمیر ہمالے میں جھیلم ندی کے کنارے کیا ہے اس تھیت ہے اب چلتے ہیں ہمالے پروت مالا کا دوسرا بہا کون سا ہے ہمالے اور اترانچل ہمالے تو ہمالے اور اترانچل ہمالے جو ہے وہ کہاں پر اس تھے تو ہمالے اور اترانچل ہمالے جو ہے یہ ہمالے کا یہ بھاگ پشم میں راوی ندی سے لے کر پورا میں کالی ندی یعنی گھاگرہ کی جو سہائک ندی ہے اس کے بیچ میں اس تھے کالی جس کو ہم شاردہ کے نام سے بھی جانتے نا بچوں تو یہ بھاگ کہاں اس تھے آپ کا راوی ندی اور جو آپ کی کالی ندی ہے کالی ندی گھاگرہ کی سہائک ندی ہے یعنی یہ والا بھاگ یعنی مانچت میں اگر آپ دیکھئے تو یہ والا بھاگ جو ہے یہ ہے آپ کا کون سا ہمالے یہ ہے آپ کا جو راوی اور کس کے بیچ میں ہیں کالی ندی یعنی شاردہ ندی کے بیچ میں ہیں اس بھاگ میں بہنے والی جو ندیاں ہیں وہ راوی ویاس اور سطلق راوی ویاس سطلق جو تین ندیاں ہیں یہ سندھو کی سہائک ندیاں ہیں اس کے علاوہ گنگا یا ساری یمنا اور گھا گھرا یمنا اور گھا گھرا ندی بھی اس ہی بھاگ میں بہتی ہیں اور یہ دونوں ندیاں گنگا کی سہائک ندیاں ہیں تیسری وشیشتہ ہے کہ اس بھاگ میں ہمالے کی جو تینوں پروش انکھ لائیں یعنی برہت ہمالے لگھو ہمالے اور شیوالک شیوال تینوں یہاں پائی جاتی ہیں برہت لگھ اور شیوالی تینوں شیوالیاں ہمالے کے اس بھاگ میں پائی جاتی یہ تینوں شیوالیاں ایک دوسرے کے سامانان تر فیلی ہوئی ہیں چوتھی بشیشتہ ہے کہ بھارت کے مشہور جو پہاڑی ستھال مسوری ہے دھرم شالہ الموڑا رانی کھیت کسولی لینس ڈاؤن یہ سب جو خوبصورت پہاڑی شہر ہیں وہ ہمالے کے اسی اتران چل اور ہمالے میں کیا ہے اس تھیت ہے پانچوی وشیشتہ ہے دہرہ دون شہر ہے دہرہ دون گھاٹی وہ بھی اسی اتران چل ہمالے میں کیا ہے اس تھیت ہے چھٹوی وشیشتہ کیا ہے بچوں اس ہمالے میں یعنی جو اتران چل ہمالے کا جو ورحت یعنی اونچائی والا بھاگ ہے وہ پر بھوٹیا پر جاتی کے لوگ رہتے ہیں اور یہ زیادہ تر کیسے ہیں کھانا بدوش کھانا بدوش اس لے بولا گیا ہے بچوں بھوٹیا جو ہوتا ہے جاڑوں میں جو ہیں وہ نیچے جاڑوں میں زیادہ ہوتی تھند پڑھتی تو یہ گھاٹیوں میں آجاتے ہیں جب گرمی آتا ہے تو یہ اپنا اس تھان بدل دیتے اور اوپر پہاڑی بھاگو میں چلے جاتے گھاٹی گرمی میں گرم ہو جاتی تو یہ اونچائی پر چلے جاتے ہیں اس لئے کھانا بدوش جن جاتی کہا جاتا ہے اور آخری وشیشتہ اس شرنی کی یہ ہے کہ یہ ہماری دوسری ہمالے پروت مالا کا خند جس کو ہم ہمانچل یا اترانچل ہمالے کے نام سے جان اس کے علاوہ اور بہت ساری وشیشتہ بہت سارے دھارمک جو اس تھل ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تیسری شرنی کون سی ہے بچوں آپ کی وہ ہے دارجل اور سککم ہمالے ہمالے پروت مالا کا تیسرا خند کون سا ہے دارجل اور سککم ہمالے اب دارجل اور سککم ہمالے کہاں ہیں تو دارجل ہے نیپال ہمالے اور بھوٹان ہمالے کے بیچ میں یعنی ہمالے کا یہ وہ بھاگ ہے یہ ہے دارجل اور سککم ہمالے یعنی اس کے پشم میں نیپال ہمالے ہے اور پورا میں یہ ہے بھوٹان ہمالے یہ بھوٹان دیش نا تو یہ بھوٹان ہمالے ادھر نیپال ہے تو ہمالے اور بھوٹان ہمالے کے بیچ میں ہے یہ آپ کا ہمالے سککم یا دارجل ہمالے اس ہمالے کی پہلی ہمالے ہمالے کا چھوٹا بھاگ ہے لیکن یہ ہمالے کا بہت مہت بھاگ بھی ہے اب کیوں مہت بھاگ ہے اس کا کارن ہے کہ جو بھارت کی دوسری سب سے اونچ چھوٹی ہے جس کو ہم کنچن جنگ کے نام سے جانتے ہیں وہ اس ہمالے میں اس تھی تھے یہ کنچن جنگ یا کنچن چنگ بھی بولتے یہ بھارت کی دوسری سب سے اونچ چھوٹی ہے جو کہاں اس تھی تھے سکھ میں میں اس تھے یہ پر بھارت کی مہت پون ندی تیستہ ندی بھی بہتی ہے یہاں پر لیپچا جن جاتی نیواز کرتے ہیں یہاں جن جاتی جس کو لیپچا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی کھانا بدوش جن جاتی ہے اس کے علاوہ لیپچا کے علاوہ اور بہت ساری مشد جن سن یہاں پائی جاتی ہے نیپالی لوگ بھی بنگالی لوگ بھی یہاں پائی جاتے ہیں اور مرد بھارت کے لوگ بھی یہاں پائی جاتے ہیں دارجلنگ اور سککیم ہمالے کی ایک خاص وشیشتہ یہ ہے کہ یہ ہمالے چائے کے بگانوں کے لئے بہت مہت پور جاتے ہیں اب آتا ہے ہمالے کا چوتھا کھنڈ وہ ہے ارونانچل ہمالے یہ کہاں اس تھی تھے یہ ہمیں پتہ ہو نا چاہے نا بچھو تو ارونانچل ہمالے جو ہے وہ بھوٹان ہمالے سے لے کر کہاں ہے بھوٹان ہمالے یہ ہے بھوٹان ہمالے سے لے کر ادھر پورو میں دیفو درہ ہے درہ سکرے راستے ہوتے جس سے پہاڑوں کو پار کیا جاتا پروتوں کو دیفو درہ تک پیلا ہوا ہے دوسری وشیشتہ ہے اس پروش شینی کی جو سمان ندش ہے وہ دچھر پورو سے کدھر ہے بچوں اتر پورو کی اور دچھن پورو سے اتر پورو کی اور دوسری وشیشتہ ہے مہت پون دو چوٹیاں ہیں کانگتو اور نمچ برو 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 بھ بولتے ہیں کانگتو اور نمچ برو نمچ برو برو پرو برو 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 برم پتر نردی مر جاتی ہے پتھکوئی بھوم ہیں ماغا کی پہاڑیاں ہیں منی پور کی پہاڑیاں ہیں مزو یا لوسائی کی پہاڑیاں تو یہ ہے پتھکوئی پہاڑی پھر ناغا کی پہاڑیاں جو ناغا لیند میں ہیں پھر مزو کی پہاڑیاں یا جس کو ہم لوسائی بولتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہم گھالے میں ہیں جس کو ہم گارو خاسی اور جنتیا کی پہاڑیوں کے نام سے جانتے ہیں تو یہ سب ہمالے کی شاکھائیں ہیں جو پوروی پہاڑیوں کے نام سے جانی جاتی ہیں اس چیتر میں براک نلی بہتی ہے جو منی پور اور میزورم راجیوں کی مکھ نلی ہے ٹھیک ہے ماری پور کی گھاٹی کے مد ایک جھیل اسطھیت ہے جس کو لوک تاگ جھیل کے نام سے جانا جاتا ہے میزورم میں اس جھیل کو مولیس بیسن بھی کہا جاتا ہے تو لوک تاگ جھیل کہا ہیں بچھو لوک تاگ جھیل جو ہے وہ آپ کی منی پور کی گھاٹی یعنی منی پور راج میں اسطھیت ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا بھو آکرت بھاگ اتر اور اتری بھاگ پڑھیں گے اتری بھارت کا میدان thank you بچھو